نمسکار سوبہ بولے گا میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آریش حضر آپ کے ساتھ اور سوبہ بولے گا میں آج ہم بات کریں گے علیگرد مسلم نیورسٹی میں ویوادت بیان تو دیش توڑنے والا بیان کب تک یہ اپنے آپ پہ بڑا سوال ہے ناغرکتہ سنشودن قانون پر بوال ایک طرف جاری ہے اور اسی کے ساتھ عوادت بیانوں کا بھی سلسلہ اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے اس کڑی میں علیگرد مسلم یونیورسٹی کے پوروچھا سنگردکش فیض الحسن نے بھی سبھی مریاداؤں کو لانگتے ہوئے ایک قوم کے نام پر کسی بھی دیش کو برباد کرنے کی دھمکی والا بیان دے ڈالا ایمیو میں سی اے کے خلاف چل رہے چھاتر آندولن کے دوران چھاتروں کو سمبودت کرتے ہوئے وہ یہ بول گئے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو کسی دیش کو برباد کرنے پر آ جائے تو چھوڑیں گے نہیں اپنے اس بیان پر ویواد کھڑا ہوتا دیکھا تو بعد میں وہ اپنی صفائی میں کہتے دکھے کہ دھرم کے آدھار پر بٹوارے کی راجنیتی سے دور رہنا چاہیے تو ایک طرف سی او اور ناسی کو لے کر ویوت پردرشن ہے دوسری طرف اسی من سے علیگرد میں چھات سنگردکش نے ویوادت بیان دے دیا ہے جو اس وقت سرکیوں میں ہے اس ویواد اس بیان کو لے کر اپنی صفائی بھی پیش کی ہے لیکن سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس طرح کی بیان کی ضرورت کیوں پڑھ لئی ایک بار پھر سے آپ کو وہ بیان ہم سنانا چاہتے ہیں تو پورو چھات سنگردکش فیضل حسن کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا جہاں پر علیگرد مسلم یونیورسٹی میں جو سی او اور ناسی کو لے کر ویوت پردرشن چل رہا ہے اس دوران انہوں نے پھری سبا میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا یہ بیان اپنے آپ میں بہت شرم سار کر دینے والا ہے کہ آپ آخر کیسے ایک پوری قوم کے ذمہ داری لے لیتے ہیں اور کیسے منچ پہ کھڑے ہو کر اس طرح کی ہلکی بات ہلکے بیان دے دیتے ہیں دیش توڑنے والا بیان کب تک سوال سب سے بڑا یہی ہے نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں سی اے اور نارسی کو لے کر جس طرح کا پردرشن چل رہا ہے اس کو لے کر بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بیان دیا گیا ہے اس کو لے کر بھی آپ اپنا نظریہ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت گیش بھی جڑ گئے ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں سید زرین مسلم اسکولر ہیں اس وقت ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں وینی شکلہ بی جے پی نیتا ہے اس وقت ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں وینی شکلہ بھی اور سید زرین تھوڑی دیر بعد ہمیں ساتھ جڑیں گی فلال وینی شکلہ جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک بیان علیگرد مسلم نیورسٹی سے سامنے آئے سب سے پہلے کیا کہیں گے اس بیان کو لے کر آپ دیکھئے آریز جی جس طریقے سے دیش بیرودھی طاقتیں سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اس دیش میں یہ بہت بڑا سڑینتھر ہے یہ لوگ دیش کو توڑنے کی بات کرتے ہیں دیش کو کھنڈت کرنے کی بات کرتے ہیں آج ان سب کا چہرہ اجاگر ہو رہا ہے جس طریقے سے بات کرتے ہیں دیش برباد کرنے کی کون لوگ تو آپ جی ارے بھائی یہ مسلم مسلم سمدائے کے لوگ جس طریقے سے دیش ارے اس دیش میں آپ کا ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی برابری کا آپ کو حق ہے اور جس طریقے سے آپ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا یہ دیش ہے کچھ لوگ اگر کہتے ہیں تو پوری قوم یہ بات نہیں کہہ رہی یہ بھی سمجھے کی ضرورت مسلم سمدائے کا آپ نے نام لیا آپ سوچئے ایک عدیت ہے یہ بات کریں گے یہ لوگ یہ دیش کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں ایسی کسی بھی طاقت کو کچلنے کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے جو بھی دیش توڑنے کی بات کرے گا دیش کو کھنڈت کرنے کی بات کرے گا آتنگواد پھیلائے گا دنگا بھڑکائے گا اس پر سکتی سے کوئی بھی پھن اٹھائے گا تو اس کو کچلنے کا کام ہماری سرکار کرے گی مانی یوگی جی کی سرکار جب سے 2017 میں بنی ہے ایک بھی دنگا آتنگوادی یہاں پہ کوئی پنپنے نہیں پایا ہے کوئی اپرادی گنڈا ماں پھیا یا تو جیل گیا ہے یا اوپر چلا گیا ہے ان لوگوں کو کرا سندے ہماری سرکار دے رہی ہے اور ابھی جو مانی یوگی جی نے کہا ہے کہ ان دنگائیوں اپرادیوں اور آتنکیوں کی ساتھ پستے یاد رکھیں گی اس میں کوئی گلت بات نہیں ہے ان اپرادیوں کے لیے کہا گیا ہے جو دیش کی سنسکرتی کو نشٹ کرتے ہیں سرکاری سمپتی کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں آپ دیش میں راجکتہ پھیلانا چاہتے ہیں ہنسہ پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ کو چنوتی اسی لیے دی گئی ہے کڑی چنوتی کی ان لوگوں کو صحیح کرنے کا کام ہماری سرکار لگاتار کر رہے ہیں اور آگے اگر کوئی اس طریقے کا بیان آگر اس طریقے کا فیضل حسن پہ کیا کاروائی ہوئی اب تک فیضل حسن پہ کیا کاروائی ہوئی اب تک نہیں ابھی دیکھیں آر ایس جی یہ ابھی معاملہ ابھی جانکاری میں ملا ہے ان کا ابھی ویڈیو ملا ہے کہ اس طریقے کی بھرکانے کی بات یہ کر رہے ہیں نشطیت ان پہ کاروائی ہوگی کل رات میں یہ بیان دیا گیا کل رات میں یہ بیان دیا گیا بھری محفل میں بیان دیا گیا اور آج تین بج رہے ہیں سالے تین وقت ہو چکا ہے اس وقت اور ابھی تک کیا کاروائی ہوئی ہے کافی لمبا وقت گزر گیا اب تک نہیں دیکھیں آر ایس جی یہ ابھی ہم کو جانکاری ملی ہے آپ کے چینل کے مادہم سے ہمیں ابھی جانکاری مل رہی ہے کہ اس طریقے کا بیان علی گرد مسلم انہوستی کے عدیچ نے دیا آپ سوچئے یہ لوگ دیش کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں جینیو seemingly جنہ کی آجادی چاہیے ان کو پاکستان والی آجادی چاہیے ان کو بات کریں گے اس دیش میں آپ کھاتے ہیں اسی دیش کا اسی تھالی میں چھہد کر رہے ہیں آپ ہم ہندوستان کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں مسلم سمudہ سے آپ آتے ہیں تو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ان لوگوں کو بڑکانے کا کام کرتے ہیں دنگے بڑکانے کا کام آتنک واد میں جھکنے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں سے سکتی سے نپٹا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں وینی شکلہ جی جو بیان دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ناقابل برداشت ہے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ قوم ہے جو کسی دیش کو برباد کرنے پر آ جائے تو چھوڑیں گے نہیں ہم برباد کر کے رہیں گے اس بیان کا مجھے لگتا ہے ہر انسان مخالفت کرتا ہے کوئی سپورٹ اس بیان کا نہیں کرے گا لیکن دوسرا بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب بیان کے بعد اتنا لمبا وقت گزر جاتا ہے تو اب تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی ہے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ہے ایک طرف تو اگر پرداشت شانتی پونڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو دھارہ 144 لاغو کر دی جاتی ہے لیکن اگر کہیں سمرتھن میں چیزیں ہو رہی ہوتی تو دھارہ 144 وہاں پہ نہیں لاغو ہوتی یہ بھی ایک طرف ہے پرداشت کرنا تو ادھیکار ہے نا آپ مانچے نا ہوا ہے کہ سی او نارسی کو لے کر پرداشت نہیں کیا جا سکتا سارے لوگ چنیت ہیں اور جن جن پارٹیوں کے پدادکاری ان کے سانساد ادھیک بیدائیق جو بھی تھے وہ سارے چنیت کر کے ان پر مقدمے درج ہوئے سماجوادی پارٹی کے جلہ دہچ اور ان کے سانساد بیدائیق جو بھی پدادکاری تھے جس طریقے سے درج ہوئے ٹھیک ہے عالم آزمگرد سے ایک درشتک جوڑ گیا عالم جی اپنی بات کو رکھیں نمشکار پورا دیش نے بیان دیا ہے دیش کو توڑنے کا یہ بالکل غلط ہے وہ پورے قوم کے رحمہ نہیں ہمارے ہیں اور وہ پورے مسلمانوں کے وہ نہیں ہے وہ غلط اس کی بیانبازی ہے یہ ہمارا دیش ہے ہمیں پروتسٹ کرنے کا عذیکار ہے ہم کریں گے جو چیز جو ہمارے خلاف ہوگا لیکن ہم ان کے بیان کو صحیح نہیں مانتے وہ غلط بیانبازی ہے تو غلط ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عالم جی ہم سے جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے وینی شکلہ جی اپنی بات کو پورا کریں اور سیئر زرین جی بھی اس وقت ہم ایسا جڑنے ہی ہیں لیکن فیلال وینی شکلہ جی اپنی بات کو پورا کریں دیکھیں آریس جی جس طریقے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کے نام پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ بدلنے کو اس کے بعد دھرم کے نام پہ مسلم لیگ بن گیا یہ کس دھرم دھرم کے نام پہ بنایا آپ بات کریں گے دیش کے قانون کو توڑنے کی سمدھان کو توڑنے کی بات کریں گے کس طریقے کی آپ سنسکرتی سے دیش کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں دیش کی سنسکرتی کو نصد کرنے کا کام کریں گے میں کہہ رہا ہوں آریس جی ابھی آپ کے چینل کے مادیم سے جانکاری ملی نشیت ہی ان کے اوپر کاروائی ہوگی جس طریقے سے انہوں نے کہا ان کا چہرہ جو اجاگر ہو رہا ہے مسلم سمدھائے کا نیتر کرنے کیے سیئر زرین جی بھی اس وقت ہمیں ساتھوں سے بھی ایک سوال لے لیتے ہیں سیئر زرین جی جو بیان دیا گیا علی گرڈ مسلمی نیورسٹی میں پوروچہ سنگردکش فیض الحسن نے یہ بیان دیا ہے میں مانتا ہوں کہ کئی جنگاؤں پر پردرشن بھی ہو رہا سی او نارسی کو لے کر اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پردرشن آپ کا دکھار ہے بنیزبت وہ ہنسک نہیں ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے اس میں توڑ فوڑ نہیں ہونی چاہیے ایک شانتی کے راستے پر آپ اپنی بات اپنا میسج دے سکتے ہیں لیکن اب انہی منچوں پر اس طرح کے بیان بھی دیکھنے کو مل رہے جہاں پر کہی جا رہی ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو کسی دیش کو برباد کرنے پر آ جائے تو برباد کر کے رکھ دے گی سب سے پہلے کیا کہیں گی آپ دیکھیں بلکل اگر انہیں یہ بات کہی ہے تو میں بلکل ان کا اس بات کو بلکل کنڈم کرتی ہوں اور علی گرڈ کے وہ آپ بتا رہے ہیں دیکھیں وہ ہمیں لیڈ نہیں کرتے ہیں مسلم سمجھدائے کو کوئی لیڈ ایسا ویکتی نہیں کرتا ہے کہ اگر وہ کوئی بیان بازی کرے غلط بیان بازی کرے تو اس میں آپ پورے سمجھدائے کو اس میں شامل کر لیں ایسا کچھ نہیں ہے سب کی اپنی وچار دھارہ ہوتی ہے دیکھیں ہماری اپنی وچار دھارہ ہے اگر ہماری وچار دھارہ سرکار سے میچ نہیں کھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم دیش دروہی ہیں یا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہماری مانگے کم سے کم سرکار کو سننی چاہیے اتنی ٹھنڈ میں آج آٹھ ہواں دن ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بینا چھت کے بینا ٹینٹ کے بینا اس کے بیٹھی ہوئی ہیں کوہرے میں پیٹھی دن رات بیٹھی ہوئی ہیں ایک بار پرشاسن سے کوئی پوچھنے نہیں آیا ایک بار سرکار سے کوئی پوچھنے نہیں آیا ہماری دیش کی گرہ منتری آ کر بنگلہ بازار میں اتنی بڑی ریلی کر کر کے چلے گا چھیک اسی پہ جواب لے دیبیری شکلہ جی کیوں نہیں پوچھنے گئے پرشان کو لے کر جب اتنے بڑے پیمانے پر آجانی لکنوں میں ہی چل رہا ہے ایک بار سرکار کرنے ہی جا سکتے تھے آریز جی ان کو بیٹھالا کس نے کس لیے بیٹھے ہیں آپ یہ بتائیے پاکستان کی ہمایت کریں گے ہندوستان کے کسی بھی مسلم کی ناغرکتہ کے بیسے میں کہیں سے کوئی جکر کیا گیا کیا ہندوستان کے مسلم اور ہندو کو جتنا عدکار ہندووں کو ہے اتنا عدکار مسلموں کو ہے کسی کے ناغرکتہ چھیننے کا یہ ایکٹ نہیں ہے اور یہ ناغرکتہ دینے کا ایکٹ ہے جو بنایا گیا سمیت دونوں صدنوں میں سارے آگرکتہ دینے کا ہی ہے جب آپ جب آپ سمرتھن میں ریلیاں نکال لیں ہیں سرکار ہر جنگے سمرتھن میں ریلی نکال لیں اسی ہم یوگی عددنات بھی ہیں بڑے بڑے نیتا بھی ہیں تو اگر کہیں پر اس طرح کا پردشن راجدانی میں ہو رہا ہے تو کم سے کم ان کی بات تو سنی جا سکتی نا کہ آکر وہ کیا چاہتے ہیں کیا بات کہنا چاہتے ہیں ان کو بھی تو جاغروف کیا جا سکتا ہے نا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مانی گرہ منتری نے ریلی کی تو ریلی میں آپ کو جا کے سننا چاہیے آپ کو اپنا بھرم دور کرنا چاہیے جو لوگ بھڑکا رہے ہیں آپ ان کے راجنیتک فائدے اس میں استعمال ہو رہے ہیں جس طرح سے ستر سالوں سے مسلموں کو صرف دنگے میں جھوکنے کا کام ان کو روزگار دینے کا کوئی مہیا نہیں کرایا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بینہ بہدباؤ کے ان سب کو ان کی مول بھوت آوشفتاؤں کو پورا کر رہی ہے اس کے باوجود یہ لوگ بشواس نہیں کرتے مانی پردھار منتری جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بشواس تو لگاتار اسی پہ کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بہدباؤ نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ آواز دینا ہو دیس چولا دینا ہو آئسمان بھارت کی سب کے وشواس کی بات ہے تو وشواس حاصل کرنے کیلئے سرکار کا کوئی نومیندہ جاتا سکتا ہے نا وینی جی جب وشواس کی بات ہے تو کوئی نومیندہ جا سکتا ہے وشواس حاصل کر سکتا ہے اگر نہیں جائے گا تو اس طرح سے ہم کس لئے جائیں گے جس نہیں کیا مطلب ہے بھائی ان محلاؤں کو پتا نہیں ہے کہ ہم کس لئے بیٹھا لے گئے ہے ابھی ایک میں نے ویڈیو دیکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ہے سید زرین جی پتا نہیں ہے آپ کو کہہ رہے ہیں پتا نہیں ہے پانچو روپے میں ہوتا کیا ہے بیریانی کھا کرکہ ٹھیک ہے جواب دے سید زرین جی وقت کی گھوڑی سے کبھ لیے ٹھیک ہے بینی شکلہ جی آپ کی بات آگی آپ کی بات آگی سید زرین جی ہے بولیے جو سی اے 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 جو سی اے اے سیٹیزن شپ امنیڈمنٹ جو ایک ہے یہ اگر آپ اگر آپ انڈویجویل لے کر کر آتے ہیں ہمیں کوئی اس میں دکت نہیں ہمارے جو آج سنکھک بھائی ہیں جو وہاں دھارنک پتالنات جھیل رہے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ افغانستان ہو اور چاہے بانگلہ دیش ہو کیا وہ علب سنکھک ہیں ایک منٹ کیا وہ علب سنکھک ہیں میری ایک بار لڑائی ہو چکیے میرے میڈام آپ بتائیے کیا علب سنکھک ہیں آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بولوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن لے دے پر لڑائی کے مادیم سے ہی اور جنگ کے مادیم سے ہی آپ ہنسہ کر کے ہی آپ لوگ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہنسہ کر کے ہی اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں آپ سانتی سے بات اپنی نہیں آپ دیم ہے جلہ عدیتاری ارے بھائی یہاں پہ دیم ہے آپ اپنا کیاپن نیجیے لکھیں دیجئے آپ غلط بات کیوں کر رہے ہیں دیش کو گمرا کیوں کر رہے ہیں ارے بھائی مہلا کے سممان میں تو مہلا کے سممان میں مہلا جس طریقے سے دیش توڑنے کی بات کرتی ہیں مہلا پتھر باجی میں سامن ہے مہلا پتھر باجی میں سامن ہے مہلا پتھر باجی میں سامن ہے مہلا کے سممان کی بات کر رہے ہیں تو اس کم سے کم سن لینے دیجئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں گا محمد عامر آزمگر سے درشک جھوڑ کے محمد عامر جی اپنی بات کو رکھیں جلدی سے محمد عامر جی اپنی بات کو رکھیں تو ٹھیک ہے محمد عامر جی سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کی رکھیں ایک چھوڑے سبر کے لیے جلد حاضر ہوں گے یہ سبر ہے جو مسلمان کر رہے ہیں کبھی کوشش نہیں کیا کہ اندوستان ٹھوٹ جا منہ رود نہیں پہیں گے ہم وہ قوم سے ہے اگر ہم پر بات کرنے پہیں گے تو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی دیش کو آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی یہ سبر ہے جو مسلمان کر رہے ہیں کبھی کوشش نہیں کیا کہ اندوستان ٹھوٹ جا اس مرنا رود نہیں پہیں گے ہم وہ قوم سے ہے اگر ہم پر بات کرنے پہیں گے تو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی دیش کو کہ بعد آپ کا سواگت ہے تو دیش کو توڑنے والے ایک طرف بیان بھی ہے دوسری طرف سی او این ارسی کو لے کر زبردست پردشن بھی چل رہا ہے اور ایک طرف سرکار بھی سمرتھن میں رہ لیاں بھی نکال لہی محمد آمیر آزمگر سے ایک اور درشک اس وقت ہمیں سا جوڑ گے محمد آمیر جی اپنی بات کو رکھیں جی بولیے جلدی سے ہاں میرا سہدے سکت میں یہ ہے یہ جو بیان پورے اجرس نے دیا ہے اگر وہ بیٹھوڑنے کا وہ غلط ہے سمیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے سارا پروٹیکٹ ہونا چاہیے چاہے ان ارسی ہو چاہے سی اے ہو چاہے ان اکی آر ہو ہمارے پاس سمیدان ہے ہم سمیدان کو بانتے ہوئے چاہے ہماری گورنمنٹ ہو وہ سمیدان کی سہت ہمارا بیٹھ کو چلنا چاہیے بہت بہت شکریہ بحمد آمیر جی ہم سے جڑنے کے لیے تو ہر کوئی اس بیان کی مضمت کر رہا ہے اس کو نہیں صحیح مان رہا ہے سیئے زنین جی کچھ بولنا چاہتی تھی بریک کا وقت ہو چلا تھا سیئے زنین جی اپنی بات کو مکمل کر رہا وینی شکلہ جی آپ روکیے کا ٹوکیے کا مت پہلے ان کی بات کو سننے دیجئے بولیے سیئے زنین جی دیکھیں سی اے اے جس طریقے سے دیکھیں سی اے آیا ہمیں بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ بالکل لے کر کر آئیے حالانکہ انیس سو پچاس میں جب ہمارا دیش ریپبلک ہوا تھا تو اس میں آلریڈی سٹیزن شک دینے کا پرابدھان تھا پانچ پوائنٹس پہ سٹیزن شک دی جاتی تھی لیکن خیر آپ لے کر کر آئے ہمیں بالکل اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لے کر کر آئیں ہمارے جو بھائی وہاں پر تاریت ہو رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں لیکن سی اے اے جب این آر سی سے مل جاتا ہے پوری بات سمجھئے گا سی اے اے جب این آر سی سے مل جاتا ہے تو اس میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہمارے سکھ بھائی ہیں جو ہمارے اور سارے بھائی ہیں ان کو تو آٹومیٹکلی این آر سی میں آپ جو ہے سٹیزن شپ دے دیں گے لیکن جو مسلم بچتے ہیں وہ ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیے جائیں گے سنیے گا میری بات پوری تو پریوان منتری کہتے ہیں میں نے تو ذکری نہیں کرا ہم لوگ نے تو کوئی اس کی بیان بازی نہیں کری ہمارے دیش کے جو گرہ منتری ہیں وہ سنسد میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں آر سی اللہ کر کے رہوں گا تو کنسیوزن دیکھی وہیں سے آئی ہے در جو لوگوں میں پیدا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ وہیں سے پیدا ہوا ہے اچھا دوسری چیز میں کہوں گی آدھار کارڈ آپ اس میں مانگ نہیں رہے ہیں آپ اس میں NPR میں جو ہے آپ وہ نیا ایک آپ ہے نیشنل وہ بنوا رہے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کارڈ بن رہا ہے NPR میں جو خیر اپریل میں اس میں لاغو ہم لوگ جاہل نہیں ہم لوگ کانون پڑھ کر یہاں نیوز میں بیٹھتے ہیں بینا پڑھے نہیں بیٹھتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے میں مانتا ہوں یہ باتیں میں نے سنی ہے لیکن سید زریجی ایک میری بات سنی ہے میں مانتی ہوں بی جے پی میں بی جے پی نرسی نہیں لے کر آئی تھی آسام میں سنی میں بلکل اس کی اموہ کرتی ہوں بی جے پی نہیں لائے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو آسام میں نرسی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کے تحت جب نرسی لاگ ہوئی انیس لاگ لوگ اس لس سے جو ہے نکالے گئے ٹھیک ہے تیرہ لاگ لوگ جوتے وہ ہندو بھائی تھے ہمارے جو باقی چھے لاگ بچتے وہ مسلم بھائی تھے سب پریشان ہوئے اب اس کے بعد اچانک بی جے پی یہ سی اے لے کر کر آتی ہے تو سی اے کے تحت بینہ کسی پیپر کے یہ جو تیرہ لاکھ لوگ ہیں یہ آٹومیٹکلی جو ہیں ہمارے ناغرکتہ ان کو مل جائے گی بچے جو چھے لاکھ روپے جو چھے لاکھ لوگ ہیں یہ دردر گھومیں گے تو یہ کہاں کہیں آپ اپنے دیش کے پردان منتری ہمارے دیش کے پردان جو گرہ منتری اپنے بھائیوں میں جائیں کنفیوزن تیدا نہ کریں بتا دیں لیکن سیدھرین جی سیدھرین جی سیدھرین جی اور ایک چیز ہے کہ اس میں میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی لیکن یہ جو بیان دیکھیں شاید ہم مدے سے بٹک رہے ہیں شاید ہم مدے سے بٹک رہے ہیں سیدھرین جی ہم بات ایمیو پہ کر رہا ہے جو بیان دیا گیا ہے یہ جو بیان آپ سن رہی ہیں جو پورو چھاترسنگ اگریک شہ فیضلہ سنگ میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ آپ اس کے سپورٹ میں نہیں ہیں غلط ہیں جو کالر جڑنا ہے وہ لوگ بھی اس کے سپورٹ میں کوئی نہیں ہے لیکن جب ایک طرف سی اے اور نیارسی کو لے کے پردرشن ہو رہا اور اس منچ کا اس طرح کے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پردرشن کو دشاہ غلط بل رہی ہیں یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے تو اس طرح کے لوگ کو کیسے منچ پہ آنے دیا جا رہا ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جا رہے ہیں یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے صحیح زرین جی جی کیا میری سوال آپ تک پہنچا میں کہہ رہا ہوں ایک طرف سی اے اور نیارسی کو لے کے پردرشن چل رہا ہے دوسری طرف اسی منچ کا استعمال اس طرح کے بیان کیلئے بھی کیا جا رہا ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے اگر کرا جا رہا ہے ہمارے دیکھیں لکھنوں میں جو پردرشن چل رہا ہے میں کسی اور کی تو نہیں مجھے پتا میں یہی پہ ہی لکھنوں میں جو پردرشن چل رہا ہے یا ایک بات بھی کوئی بھی دیش ویروڈی نعرہ نہیں لگ رہا ہے یہاں پر کوئی بھی ایسا گربل نہیں ہو رہی ہے اچھے جیسے مکھی منتری نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی ایک سرکاری سرکتری کو اگر نقصان پہنچائے کا کاروائی کریں گے دیکھیں وہاں مائلائے پہ دشن کر رہی ہیں مائلائے ہوم میکر ہوتی گھر بنانے والی ہوتی گھر توڑنے والی نہیں ہوتی وہاں پہ لگاتار صفائی بھی کری جا رہی ہے وہاں کی سوچتہ کا بھی دھیان دکھا جا رہا ہے وہاں پہ پرشاستان سے لوگ آئیں دیکھیں تو آپ کے تو کیمرہ لگے ہوئے ہیں ہم کانون کے خلاف بلکل بات نہیں کریں گے اگر کوئی کانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ اس کے خلاف بلکل کروائی کیجئے بینی شکلا جی جی آریس جی دیکھئے جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ الفسنکھک جو باہر سے آئے ہیں اس میں ہندو سکھ بہت جین اور عیسائی جو بھی ہیں ان لوگوں کو ناغرکتہ مل جائے گی اس کے سی اے کے بعد تو الفسنکھک ہے اس میں کلاک پہلے سے لکھا ہوا ہے اس پرسٹ بلکل مانی گرہ منتری جی نے دونوں صدنوں میں بولا ہے اور آپ سب کے چینلوں کے مادیم سے دیش کو سمدھد بھی کیا ہے میں اس بات کو مان گیا میں کہہ رہا ہوں اگر لکھنوں میں پردشن ہو رہا ہے شاہین باگ کی ترچ پہ اگر ہو رہا ہے تو سرکار کا کوئی نمائندہ وہاں جا سکتا ہے ان کی سن سکتا ہے آپ جاگروپتہ ریلی نکالیں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں میں ابھی میں ابھی سین آر سی کو لے کے میں بات کر رہا ہوں اس کو لے کر کہیں پردشن ہو رہا ہے رائزانی کے اندر تو اس کو میرے شکلہ جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہا ہے ہمارا دیش پہلے سے بھی دیش میں کوئی سن مانگتا ہے جو پرداریت ہے اس کے لیے ہے نہ کہ ان گھسپیٹیوں کے لیے جو آ کر کے ہمارے دیش کے ناغرکوں کے سنسادن کی لوٹ کرتے ہیں دیش میں آتنگ پھیلاتے ہیں دیش میں دنگے پھیلاتے ہیں آپ دیکھیں صرف میری شکلہ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہے ہیں سید زرین جی جب لکنوں کے پردرشن کی بات کر رہی ہیں تو کوئی سرکار کا نومندہ کیوں نہیں وہاں پہ جا رہا ہے ان کی بات کو سننے کے لیے میرا چھوٹا سا سوال ہے کیوں نہیں جا رہا سید زرین جی نہیں بلکل دیکھیں اگر بچے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں میں بار بار کہوں گی کہ وہ ہمارے دیش وہ سیب بی جے پی کے پردان منتری نہیں ہیں وہ ہمارے دیش کے پردان منتری ہیں جو یوگی آدیتنات ہیں وہ سیب بی جے پی کے مکھی منتری نہیں وہ ہمارے مکھی منتری ہیں ہم کو بڑی تمنا ہے کہ وہ ایک بار آئیں آ کر کے پوچھیں اور کوئی بھی غلط بیانی ہوتی میں اس کی مضمت کرتی ہوں غلط چیزیں بچوں کو جو سکھا کر کیمرے پر لارہے ہیں مجھے نہیں پتا کون سے لوگ لارہے ہیں وہ بچے بھی کس دھرم سے آتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں بچوں کو اس میں شامل نہ کرا جائے میں بلکل اس کی مضمت کرتی ہوں میں کنڈم کرتی ہوں کہیں پر بھی کوئی زبان سے اگر غلط بات ہو ایسی باتیں جس سے دنگا بڑھ کے جس سے جو دارمی کاستہ ہیں لوگوں کی وہ آہت ہوں جس سے ہمارے راستری ہے سورکسہ کے اوپر کوئی بات ہے میں بلکل اس کی مضمت کرتی میں غلط چیز کا کبھی ساتھ نہیں دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے امیر جین ایک درشک اسپن جوڑ گئے ہیں امیر جین جی ٹھیک ہے میں آؤں گا زیادرین جی وقت ہی کمی امیر جین جی ایک درشک جوڑ گئے ہیں امیر جین جی اپنی بات کو رکھیں امیر جین جی اپنی بات کو رکھیں جی نمشکر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو تھی یہ ہے این ارسی ہے این پی آر ہے ان مام لوگوں ان مام لوگوں آپس میں بیٹھ کر سو سمجھ کر موزی جی کو کام کرنا چاہیے جس سے کسی پخار کی بغاوت نہ ہو اور ان سے بیٹھ کر بات کریں ان کی بھی سنیں اور اپنی بات رکھیں اور جس سے یہ بریسانی دور ہو جائیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ امیر جی ہم سے جننے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے وقت کی تھوڑی سے کمی ہے سیئے زیادرین جی آپ کے بہت بہت شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے وینی شکلہ جی آپ کے بہت بہت شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے اور تمام لوگ جو کولرز بجولت ہے وہ بھی کر رہے تھے اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کے بیان دیے جارہے ہیں تو اس پر کاروائی بھی ہونی چاہیے تاکہ کہ جو میسج دینے کی ان جیسے لوگ کر رہے ہیں جو سماج کو باٹ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اور اس پر کاروائی اور ایکشن کی بھی سخ ضرورت ہے سوہ بولے گا میں اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ